اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تزیہ کار زفر حلالی اور رسد اللہ خان ناظرین مائنس عمران فارمولے کی باتیں عرصے سے سننے میں آ رہی تھیں نو میل کے سانہات کے بعد اس فارمولے کی باتیں زیادہ اشدد کے ساتھ اب کی جا رہی ہیں خود عمران خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہہ دیا کہ وہ خود کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ مجھے مائنس کرنے سے کیا ملک کی فائدہ ہوگا تو خان صاحب کو یہ سوال بڑا اہم ہے لیکن سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا وہ ملک کے وسیطر مفاد میں خود کو مائنس کرنے کی آفر کر رہے ہیں یا پھر وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفین یعنی حکومت وقت ان کو مائنس کرنا چاہتی ہے ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ نائب نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس مطالبی کے نوٹس بھیجیتے جس پر خان صاحب نے حاضری کی حامی بھر لی ہے 23 مائی کو وہ پیش ہوں گے اور 23 مائی کو ہی سپریم کورٹ میں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے اہم سماد بھی ہونی ہے تو کیا سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ہتھ ہمار فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور کیا حکومت کے لیے کوئی حکم آ سکتا ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ہنالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی طرف سے خود مائنس عمران والی بات آنا یہ ان کی آفر ہے یا خدشہ اور ان کا یہ سوال کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے جانا کدھر بھی نہیں ہے اور اسی ملک میں رہنا اور جینا اور مرنا ان کا یہی ملک میں ہوگا تو میرے خیال میں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی ہوں جو چھوڑ کے جا سکتا ہوں اگر ملک کا فائدہ ہو تو it's a way of talking یہ کوئی مطلب نہیں ہے ان کا کہ میں اب ایک دم گھبر آ گیا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں اور یہ وہ بات صدی یہ ہے کہ کیا ہے they have three options ہیں خان صاحب کے ایک تو وہ civil law میں try ہوں تو civil law میں try یا وہ military courts کے لیے ٹھہریں یا وہ لندن چلے جائیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو اب بات اصل یہ ہے کہ کیوں وہ لندن کا تو ہم نے rule out کر لیا ہے میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا مگر civil courts میں کیسے ان کا trial ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ military courts میں جب آپ ادھر تھے ہی نہیں under army law if you are not present وہ آپ کی کس basis پہ trial ہو رہی ہے بھئی آپ تو تھے ہی نہیں ادھر اور کسی نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ادھر نہیں حلالی صاحب trial اس بات پر ہو رہے کہ ان کی جانت سے اس طرح کی پیانات دیتے دیے جاتے رہے ہیں کہ جی red line ہیں ہم red line ہیں اور پھر leadership کی بھی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آئیں جو باقی leadership ہے اور پھر کچھ ایسے ثبوت بھی produce کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو leadership بھی پکڑ میں آتی ہے اس طرح کی معاملات پر دیکھیں اگر ثبوت ہے تو بڑی اچھی بات ہے نا then there is no dispute بلکہ اگر ثبوت ہے of planning and participating in vandalism تو سب لوگ کہیں گے کہ سزا ہونا چاہیے عبرتناک سزا ہونا چاہیے بلکل صحیح کون کہے گا کہ vandalism ہو planning ہو ثبوت ہو اور کچھ نہ ہو صحیح میں کہہ رہا ہوں i am assuming کہ ثبوت اس قسم کا ثبوت جو required ہے وہ نہ ہو مگر جیسے آپ نے کہا کہ نہیں انہوں نے پلان کیا contribute کیا ان کا یہ scheme ان کا تھا ہاں ہمارے پاس پورا ایسا ثبوت نہیں ہے مگر دیکھیں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا یا یہ conversation ہوا اس کا مطلب یہ ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کا ثبوت پہ جا رہے ہیں تو it won't work معنی وہ اتنا وہ چاہے گا نہیں مگر اگر clear evidence ہے of planning participation conspiracy پھر تو ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کیا کہتے ہیں سیاست میں مفامت بھی ہوتی ہے نا اب یہ کب تک چلے گا کہ personal grudges پہ institutions اور لوگ کب تک لڑیں گے آخر آپ لوگوں کا ایک image ہے all of us have an image اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ image کو یہ personal grudges کو نکالیں یہ سب اکٹھے ہو کے چلے in other words مفامت اور مفامت میں کبھی کبھی آپ ہارتے ہیں اور کبھی کبھی آپ جیتتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ جیتتے ہیں اب یہ congresswoman کے بارے سے جو عمران خان نے بات کی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف گیا ہے you think the perception is کہ یہ عمران خان نے غلط کیا میں تو سمجھتا ہوں perception پوری دنیا میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی right of privacy ہے ہی نہیں جس سے بات کرو کوئی نہ کوئی آپ کا audio بنا لیتا ہے اور وہ کھلنے لگتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے لالی صاحب یہاں پر اس perception پر ہو رہے ہیں جو خان صاحب نے بڑھ کی تھا وہ یہ تھی کہ imported sausage ان کے خلاف کی گئی ہے اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں اگر یہ خدشہ ہے خان صاحب کا کہ ان کو مائنس کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی یہ آفر کریں تو کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید معاملات اب تیزی سے ان کی نااہلی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر پارٹی بین ہو سکتی ہے یا پھر انہیں ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ کی نظر میں most likely کس طریقے سے ان کو مائنس کیا جا سکتا ہے ملک بدر تو پاکستان کے شہری کو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ خود باہر کسی معاہدے کے تحت نہ جانا چاہے دس سال کا معاہدہ کر کے نہ جانا چاہے تو اس کو ملک سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا یہ آپشن تو نہیں ہے لیکن عمران خان کو یہ بات ضرور ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات تیزی سے ان کی ناہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے ان کو گرفتار بھی کیا جائے اور پاکستان میں شاید یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہوگی انتخابات کیسے ہوئے تھے نواز شریف صاحب ناہل ہو چکے تھے مریم نواز ناہل ہو چکی تھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور انتخابات ہوئے اور ایسے اگر انتخابات تحریک انصاف کے لئے پلان کیا جا رہے ہیں تو پاکستان کے سیاست کے لئے تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ شاید اس وقت نواز شریف اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے آج عوام میں عمران خان پاپول ہیں تو عمران خان نے یہ جو بیان دیا ہے اس کو کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ شاید عمران خان یہ آفر کر رہے ہیں کہ میں مائنس ہونے کے لئے تیار ہوں میرا خیال ہے ان کے بیان کو اگر آپ ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں تو وہ یہ دراصل کہنا چاہنا ہے کہ اگر میرے مجھے نکالنے سے فائدہ ہوگا تو پھر تو مجھے آپ نکال دیں لیکن مجھے نکالنے سے فائدہ نہیں ہوگا اس لئے مجھے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بنیادی طور پر اس بیان کا میں تو اس طرح نہیں لے رہا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس ہونے کے لئے تیار ہوں بلکہ ان کے بیان کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالو گے بھی تو ملک کا نقصان ہی ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح سے سیاست میں اترتے ہیں کہ وہ براہ راست خود الیکشن نہیں لڑ پاڑے ہوں گے تو عمران خان کو اب اپنی پارٹی کے لئے یہ اس وقت اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اس سے ان کی پارٹی کے اوپر کتنا منفی اثر پڑے گا یا کتنا مصفت اثر پڑے گا کیونکہ بعض اوقات پاکستان تحریکین صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان نہیں الیکشن لڑے ہوں گے تو پھر ہم عمام سے دو تہائی اکثریت مانگیں گے اور ہم اسے کہیں گے کہ دو تہائی اکثریت دیجئے تاکہ ہم قانون میں تبدیل ہی کریں تاکہ ہمارے پاس زیادہ پاور ہو تاکہ ہم زیادہ پاور کے ساتھ عمران خان کی راہلی کو ختم کر سکیں اور عمران خان کو پاکستان کا وزیراعظم بنا سکیں ہو سکتا ہے کہ اس سلوگن کے ساتھ پارٹی الیکشن میں اتر جائے کہ جی عمران خان کو واپس لے کر آنا ہے آپ اس لئے ہمیں اتنا ووڈ دیجئے اور اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ آ جائے یہ بھی ممکن ہے اور یہ ظاہر ہے یہ اسیسمنٹ سبھی کو کرنی ہے ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان کو آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے یہ حکومت جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کرتی نہیں پسٹی مرتبہ کہ وہ حکومت لینے کے لئے تیار نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ حکومت لے لیں گے تو حکومت لینے کے بعد مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو انپوپولر فیصلے کرنے پڑیں گے وہ اگر انپوپولر فیصلے کریں گے تو اس کے نتیجے میں عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوگا تو نواز شریف صاحب نے پھر اپنے ان خرشات کا اظہار کیا جب وہ حکومت لینے میں ریلیکٹنٹ تھے تو پھر ان کو کچھ یقین دیہانیاں کرائی گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے ایک یقین دیہانی یہ بھی تھی کہ آپ حکومت سوال یہ عمران خان کو سنبھال لیا جائے گا یا عمران خان حکومت میں نہیں ہوں گے یا وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہوں گے تو حالات اتنی تیزی کے ساتھ عمران خان کی مخالفت میں بڑھ رہے ہیں یہ بات تو تقریباً تیع ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی کیس میں ناہل کر دیا جائے گا اب انہوں نے سٹیٹیجی یہ بنانی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں رہ کر انہلاک کو فیض کر رہا ہے اگر ان کو جیل جانا پڑتا ہے تو وہ جیل جا کر اپنی شاست کو زندہ رکھیں گے اور پھر جو باقی ماندہ پارٹی ہوگی کیا وہ اتنی جاندہ رہ پائے گی کیونکہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے حصے بخرے ہو رہے ہیں تو آج اگر اس کے دو اگر اس کے مزید ٹکڑے آنے والے وقت میں ہوتے ہیں کل ہم نے اس پر تھوڑے سے بات بھی کی تھی اور اس کے گروپس نکلنا شروع ہوتے ہیں تو کیا پاکستان طریقہ انصاف کا وہی امپیکٹ باقی رہ جائے گا جو کچھ عرصہ پہلے تک تھا چند ماہ پہلے تک تھا اگر الیکشن ہو جاتے تو چودہ مائی کو الیکشن ہو جاتے تو یہ ہوتا کیونکہ نو مائی کے بعد کیلنڈر چینج ہو گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں نو مائی کے بعد عمران خان کی بہت ساری چیزیں جو سے پہلے فیور میں تھی اب اس کی فیور میں نہیں رہے ہیں چیلنجز بڑھ گئے ہیں تو میرا خالق عمران خان صاحب کو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت املی کو تبدیل کرنا ہوگا اور نئی سٹرٹیجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اگر الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں تو ٹھیک ہے حلالی صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر مائنس عمران ہو بھی گیا تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا کون لیڈ کرے گا پی ٹی آئی کو اور کیا خان صاحب نے اپنی پارٹی ایسے سٹرکچر پر تیار کی ہے کہ کوئی ان کو ریپلیس کر بھی سکے اور عوام اس پر اعتماد بھی کرے دیکھئے ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ایک ون مین پارٹی ہے اور عمران خان کے بغیر یہ پارٹی کا کوئی پروسپیکٹ ہے نہیں کوئی فیوچر ہے نہیں مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں بے شک یہ disqualify ہو جائے شاید ہو بھی جائے گا ہاں بالکل things look as if they're going in that direction مگر پھر بھی ایک آدمی کو the most popular reader in Pakistan کو disqualify کرنے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے ٹھیک تھاک توث ثبوت کہ وہ غلطی کی اور ریگریٹ کر کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی اور یہ ہے واضح غلطی اور اس غلطی کا punishment یہ ہے اور جائز punishment ہے ویڈلیزم کا punishment اور جس قسم کی ویڈلیزم ہوئی ہے absolutely کم سے کم disqualification ہونا چاہیے if not more مگر اگر وہ نہ ہو مثال کے طور پہ اگر وہ نہ ہو یا اگر کوئی سمجھتے وہ ہو اور کوئی سمجھتے وہ نہ ہو in other words اتنا credible نہیں ہے اور سب کے لیے نہیں ہے پھر کیا ہوگا پھر نہیں ہم کہہ سکتے کہ امران کے بغیر یہ پارٹی is finished اچھا یہ پھر نہیں کہہ سکتے پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ دیکھنا ہوگا کہ پبلک ریاکشن کیا ہے ان کے دوسرے لیڈرز کدھر ہیں کیسے ہیں ان کا کیا سٹینڈنگ ہے شاہ محمود خوریشی اس اے ڈیپٹیو لیڈر کوئی خاص اس میں یہ نہیں ہے مگر شاہ محمود خوریشی اس در رائٹ فول لیڈر اور سکسیسر اف امران خان اور جو آدمی امران خان کے کہنے پہ ابھی بھی چل رہا ہے معنی اس وہ کیا نام تھا اس کا وہ جو ساؤت آفریکن پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا جیل میں ستائیس سال کے لیے وہ جیل میں بیٹھا تھا مگر ایک لفظ اس کا جیل سے وہ آرڈرز دیتا تھا نلسن منڈیلا کی آپ غالب بات کرتے ہیں یہ جو جوان پیرون تھا منڈیلا کے ایک اگزامپل ہے جوان پیرون وہ ملک بھی نہیں تھا دبسرا تھا تو میرے خیال میں اس قسم اس آدمی کی یہ ہے کیا ہے کرسما ہے کھولڈ آور پیپل ایسا ہے اتنا پوپیلر ہے کہ میرے خیال میں اور یہ جو پرانے ریمیڈی بس وہ نہیں ہوگا تو پارٹی ختم ہو جائے گی نو ای ٹھنک کہ اس پریزنس بلالویس بی پریزنس از لانگ از لانگ از لانگ از لانگ اس کا پریزنس بی فیلت ٹھیک ہے از لانگ از لانگ از لانگ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کے اسپیشلی فور ایس پارٹی یہ ہو نہیں سکتا کہ بلکل ختم ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے لہذا نو یہ تو بہت سارے چیزیں ہیں نواز شریف کو دیکھیں آپ وہ لندن میں بیٹھا ہوئے ڈسکوالیفائیڈ ہے نائل ہے وہ آ بھی نہیں سکتا اور اگر آئے گا تو صرف اپنے بھائی کی حکومت میں آئے گا شاید اگر آئے گا واپس تو مگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے کہ مسلم نون نون ابھی تک نون ہی ہے نا شین تو نہیں بنا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس لیے میرے خیال میں بحرالی صاحب مجھے لگتا ہے یہ کہنا کہ بس وہ ختم ہو جائے گا اور پی ٹی آئے میں بھی اسد کی طرف میں ذرا آنا چاہوں گے یہ بات لے کے اسد خان صاحب پر یہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی is all about عمران خان جب وہ حکومت کر رہے تھے تب بھی ان کی مشاہدے میں آیا تھا کہ وہ ان وزراء کو تبدیل کیا کر دیا کرتے تھے جو اچھی کارکردگی سے عوام میں مقبولیت حاصل کر لے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی میں شخصیت پرستی کا انصر ہے اور کیا یہ انصر ہی پی ٹی آئی کے کلاپس کی وجہ بن سکتا ہے اگر مائنس خان ہو جاتا ہے دیکھیں میں اس تجزے سے یا اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ وہ کسی شخص کو اس لیے ہٹا دیتے تھے کہ وہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے تو میرے سامنے تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام آ رہا تو مجھے بتا دیجئے شاید میں اس پر غور کر لوں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی پولیسی کبھی یہ رہی ہے کہ یہ کہیں مقبول نہ ہو جائے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ضرور کہیں گوشے میں ہوگا کہ کوئی ایسا لیڈر وہ نہ لگا دیں جو کہ ان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے یا ان کی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا چیف منسٹر نہ لگا دیں کہ جو اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے لگے یا اس کی لائن جو ہے وہ کسی اور سے جا کر مل رہی ہو اور وہ میرے بجائے کسی اور سے ڈائریکشن لے رہا ہو تو یہ خطرات اگر ان کو رہے ہو تو یہ تو ممکن ہے ہو سکتا ہے لیکن عمران خان ایسا نہیں ہے کہ وہ مقبولیت کی ویسے بلکہ ہم تو عمران خان سے اکثر ملاقات ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں سے یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ فرانٹ فوٹ پہ کیوں نہیں آتے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے آپ سے زیادہ تو فلان صحافی بول رہا ہے آپ بولتے کیوں نہیں ہیں آپ ڈرتے کیوں ہیں تو عمران خان تو اس طرح کی چیزیں اپنے لیڈر سے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ سے تو اس لیے میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ شخصیت پرسی یہ ضرور ہے کہ جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر پارٹی میں نہ رہے یا عمران خان کے بغیر پارٹی کیا ہوگی اگر عمران خان نہیں نکل گئے تو پارٹی کچھ نہیں بچے گی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان کو ایک مرکزی حیثیت پاکستان تحریکی انصاف میں حاصل ہے اور اگر عمران خان نہیں رہتے کسی بھی وجہ سے تو بی بی پیچھے کھڑی تھی بی بی دنیا سے چلے گئے ہیں تو بلاول کھڑے ہیں تو خاندان چل رہے ہیں نواز شریف صاحب ناہل ہوئے ہیں تو ان کے بھائی ہیں ان کے بچے ہیں مریم صاحب آہے ہیں خود تو اس لحاظ سے پاکستان تحریکی انصاف اور باقی ساس جماعتوں کا یہ جو ایک معاملہ ہے وہ تو مختلف ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نکال دیں تو پارٹی میں شاید کچھ رہا بچے پارٹی کمزور ہو جائے لیکن بہرحال جہاں تک میں پیٹے کو سیس کر پاتا ہوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ شخصیت پرستی پر چل رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے بغیر پارٹی وہ شاید اس کی اتری اہمیت نہ رہے ٹھیک ہے اچھا اسد آپ سے ہی میں جانا چاہوں گی اب نیاب میں پیشی ہے خان صاحب کی وہ اگری کر گئے فائنلی جانے پر تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب نیاب میں جو کیس چل رہا ہے اب اس کا پروسیجر شروع ہو جائے گا پروپر طریقے سے کیونکہ پہلے پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا یہ بات آ رہی تھی سامنے اور اگر وہ پیش نہ ہوئے خان صاحب تو پھر کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی بلکل دیکھئے نیاب کے معاملے میں ہی نیاب کا یہ جو کیس ہے اسی میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور گرفتاری کے بعد جب ان کا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچا تھا تو چیف جسے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا اور باقی ججز جو بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا خان صاحب یہ بات درست نہیں ہے آپ کو انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا چاہیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے تو کیا ہے تو بتایا گیا کہ نہیں آپ نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ خاجہ حارس صاحب نے سارے جواب دیئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر اتنے کیسز ہیں شاید میں کنفیوز ہو سکتا ہوں یا مکس کر رہا ہو سکتا ہوں لیکن میں نے بھارال کیسز میں جواب دیئے ہیں تو کہا گیا کہ نہیں آپ کو جب پرسنلی بولایا جائے کہ ان پرسن آپ نے اپیئر ہونا ہے تو پھر آپ کو ان پرسن اپیئر ہونا ہے مہاں پر ایک ٹیکنیکل چیز یہ آئی تھی کہ جی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ انکوائری کے سٹیج پر نہیں ہو سکتی نمبر ایک دوسرا ریپیٹڈ نوٹسز کے بغیر نہیں ہو سکتی اب عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئے محض تین چار دن ہوئے تھے وکرہ نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ یہ انکوائری جب انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی ہے تو ریپیٹڈ نوٹسز کیوں نہیں گئے اب آپ دیکھئے اس واقعے کے بعد اب یہ دوسرا نوٹس آ گیا ہے ایک نوٹس پہلے آ چکا تھا جو دو مارچ کو آیا تھا پھر اس کے بعد ان کو ایک نوٹسز انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہونے کے بعد آیا تھا دو نوٹسز ان کو مزید آ گئے ہیں تو اب یہ والی جو دیفنیشن تھی جو وکرہ نے اس وقت اتراز اٹھایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے ریپیٹڈ نوٹسز جو ہیں وہ ان کو نہیں سرف کیا گئے اب ریپیٹڈ نوٹسز ہو گئے ہیں اب اگر عمران خان نہیں آتے تو ان کو گرفتار کیا جا سکے گا لیکن چونکہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ میں کل کی مجھے ایک دن کی حاضری معافی دے دیں پرسوں میں پیش ہو جاؤں گا منگل کو پیش ہو جاؤں گا تو میرا خیال ہے ایک دن کے ریایت تو ان کو دی جا سکتی ہے اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مجھے اسلامباد ہائی کورٹ میں آنا ہے تو میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جب اپنے کیسے سفارگ ہو کہ نیاب کے سامنے پیش ہو جاؤں گا لیکن ایک چیز انہوں نے ٹیکنیکل اور کہی ہے کہ مجھے آپ وہ جو انکوائری ریپورٹ ہیں وہ میں چونکہ جب نیاب کے حراست میں تھا تو وہیں چھوڑایا ہوں وہ مجھے بھیجوا دیں تاکہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھوں تو اس پر ہم کوئی سبسٹنس پر بات کر سکیں کچھ آپ کے سوالوں کی مجھے پاس اس کے جوابات موجود ہوں تو اس کے مجھے انکوائری ریپورٹ بھیجوا دیں لیکن اس میں عجیب سی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کے لیٹر لکھنے پر بھی اور گوھر خان کو انہوں نے کہا تھا میں گوھر خان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں آج دوبارہ عمران خان نے یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں مجھے انکوائری ریپورٹ بھیج دیں اس کا جواب نیاب نے نہیں دیا کہ ہم آپ کو انکوائری ریپورٹ دے دیتے ہیں اب اگر اس انکوائری ریپورٹ کے بغیر عمران خان جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے سوال انعامہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ چیک کرنا پڑے گا اس کی تو تیاری میں رپس نہیں ہے یا اس کا تو جواب مجھے چیک کرنے پڑیں گے تو پھر یہ اپیرنس جو ہے عمران خان کی یہ ویسٹ ہو جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ نیب ساتھ ہی جو نوٹس بھیج رہی ہے اس میں انکوائری ریپورٹ جو وہاں پر نیب میں رہ گئی ہے وہ عمران خان کو بھیجے اور وہ پرسوں جب اسلامبادہ ہائی کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد نیاب میں پیش ہوں تو ان کے پاس کچھ کنکریٹ ایویڈنس ہو یا کچھ سبسٹنس ہو ان سوالوں کا جواب ہو دینے کے لیے تو زیادہ بہتر رہے گا گرفتاری میں نہیں دیکھ رہا کل عمران خان کی کیونکہ وہ پرسوں پیش ہونے کی یقیندہ ہاں نہیں کرا رہے ہیں ہاں اگر پرسوں پیش نہیں ہوتے تو پھر حالات عمران خان کے لیے ناسازگار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیلالی صاحب ایک تو اس معاملے کو بھی ایڈریس کیجئے گا ساتھی 23 بائی کو سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہونے جا رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے پنجاب مندخابات کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے الیکشنز کو لے کر کیا کوئی حکم سامنے آ سکتا ہے حکومت کے لیے دیکھئے ایس یہ ہمیں تو پتا ہے نا کہ چیف جسٹس تو ہے ایک آرڈر دے دیا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور وہ آرڈر انہوں نے دیا تھا حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نہیں دو بہت پریشر تھا مگر انہوں نے دیا ہے اور بار بار انہوں نے کہا ہے کہ میرا آرڈر سٹینڈز اب وہ کہیں گے کہ تھوڑی تائم گزر گیا ہے مگر میں آرڈر سٹینڈز ہمیں عدالت میں بھی دیکھ رہے کہ کوئی بہت زیادہ فرم ہینڈ نہیں دکھایا جا رہا ہے کس نے کہا ہے نہیں نہیں بہانے لوگ پیش کر رہے ہیں جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا پیسے is no excuse security is no excuse hold the elections انہوں نے کہا پھر یہ ہو گیا ہے پھر یہ ہو گیا ہے پھر یہ ہو گیا ہے اور یہ چل رہا ہے معاملہ اب it is up to him وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آرڈر کیا تھا بار بار بہانے پہ میرا آرڈر کو implement نہیں کیا لہٰذا you are in contempt اور سب کو نکال دو اچھا یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا impact ایسا ہوگا کہ ملک destabilize ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مجھے نہیں پتا وہ کیا کہیں گے for the greater good اور یہ وہ میرا تو خیال ہے کہ judge کا کام ہے decision دینا judgment دینا اور اس کے بعد باقی لوگوں کا کام ہے اس کو implement کرنا اور جو state اپنے supreme court کے judgments کو implement نہیں کر سکتے ہیں تو they are a failing state they are a state in dissolution میرے خیال میں اب دیکھ لیں ان کا کیا stance ہے وہ خود شاید کہہ دیں کہ چلو اتنا وقت گزر گیا ہے تو چھ مہینے اور دے دیں اس لیے کہ واقعہ اب وہ کہہ رہے ہیں پانچ ملین لوگوں کی ضرورت ہے ساڑھے تین تھا پہلے اب پانچ ہو گیا ہے پہلے نہیں کیا یہ وہ i don't know it's up to him ہم کیا کہہ سکتے ہیں مگر ایک چیز تو ہے جب ان کا فیصلہ ہو گیا اور وہ کہیں this is it پھر implement ہونا چاہیے ہونا چاہیے اسد آپ بھی شورٹ رمارک اس پر کردی جی کا آپ کو لگ رہا ہے کہ contempt کی طرف معاملات جائیں گے یا پھر دوبارہ مذاکرات کا order آئے گا اور اب مذاکرات ہوں گے کیسے جبکہ اس طرح کی سیاسی فضاء ہے نو مائی کے بعد دیکھیں مذاکرات کے طرف جاتے ہوئے معاملات تو مجھے اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں اگرچہ چیف جسس صاحب کی سپریم کورٹ کی بار بار یہ کوشش رہی ہے اور وہ بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرتا رہے ہیں کہ ساسی جماعتیں ساسی قوتیں آپس میں بیٹھیں اور اسی لیے ڈائلوگ ہوا بھی لیکن اب میرا خیال ہے چیف جسس صاحب کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ چودہ مائی کے انتخابات کے لیے جو چار اپرل کا فیصلہ تھا وہ ابھی تک ان فیلڈ ہے وہ انٹیکٹ ہے وہ موجود ہے گراؤن پر اس لیے اور اس کو کہیں پر بھی سسپینڈ نہیں کیا گیا تو وہ آرڈر تو وائلٹ ہوا ہے یعنی اس کا سٹیٹس لیگر سٹیٹس یہ ہے کہ اس کا آرڈر یہ جو چار اپرل والا فیصلہ تھا وہ وائلٹ ہو چکا ہے اب چیف جسس صاحب نے دو راستے ہیں ایک تو وہ الیکشن کمیشن کی درخواست جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو سنیں اور اس میں کچھ ایسی نئی گراؤنڈز آئیں ان کے سامنے کیونکہ نظر ثانی ہے نظر ثانی میں نئی گراؤنڈز درکار ہیں کچھ نئی گراؤنڈز آئیں جس میں وہ یہ بتائیں کہ انتخابات کا انعقاد کسی صورت ممکن نہیں ہے اس ممکن نہیں ہو سکتا تھا چودہ مائی کے انتخابات کا انعقاد ممکن ہی نہیں تھا اس لئے آپ اس کے لئے کوئی اور تاریخ لے دیں یا آٹھ اکتوبر کی تاریخ جو ہم نے دی گئی ہے اس پر آپ اپنے آرڈر کو وہاں تک لے جائیں اب سپریم کورٹ اگر اس بات کو نہیں مانتی اور اس آرڈر کو اس ریویو کو نہیں مانتی جو نظر ثانی کی درخواست ہے تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ جو فیصلہ جو آرڈر ایمبلیمنٹ نہیں ہو سکا اس کے جو کونسیکوینسز ہوتے ہیں اس کی طرف جائے ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن شروع ہو جاتا ہے پیشی مرتبہ تو خیر دھرنا بھی ہو گیا ساتھ میں پارلیمنٹ کا سیشن بھی چل رہا تھا چند فرلانگ کے فاصلے پر اور چند گز کے فاصلے پر باہر ایک دھرنا بھی ہو رہا تھا اس میں خطرناک قسم کی تقریریں بھی ہو رہی تھی لاؤڈ سپیکر کی آواز کمرے عدالت تک بھی پہنچ رہی تھی جس سارا ایک محول بنایا گیا تھا اور اس مرتبہ دھرنا تو نہیں ہو رہا لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو سکتا ہے کہ کوئی میٹی بٹھا دی جائے اور آپ جانتے ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ ایک تو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے وہاں سے دباؤ آ رہا ہے کہ ججز کو استحقہ کمیٹی میں بلائے جا سکتا ہے جو اسلام بھوتانی صاحب کی سبرائی میں ہیں پھر ایک پبلک اگاؤنٹس کمیٹی میں ریجسٹرار کو مسلسل طلب کیا جا رہا ہے یہ دباؤ سپرین کورٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں اور ایک کمیشن اور بنا دیا جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا جسس قادر فائیسہ صاحب کی سبرائی میں اور وہ جو کمیشن ہے جس میں آمیر فاروق صاحب بھی ہیں اور جسس درستہ ہائی کورٹ بھی ہیں وہ وہاں جو کمیشن ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں آئی بریک اسٹے بداس ناظرین اگلے مالی سال کے بجٹ کا مرحلہ سر پر ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ خزانہ سال بھر کے اخراجات کا متحمل نہیں ہے جبکہ آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط کا حصول ہر گزرتے دن کے ساتھ ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے دوسرے جانب ریکارڈ مہنگائی کے سطح عوام حکومت سے ریلیف کے طلبگار ہیں لیکن رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت بجٹ میں نائٹ ٹیکسس آئیت کرنے پر غور کر رہی ہے اور یہ سوال بھی بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہنگامہ خیز سیاست کی وجہ سے ملک میں جو سیاستی عدم استحکام کی کیفیت ہے اس میں ملک کی اقتصادی ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں حلالی صاحب ان حالات میں کیا حکومت اس قابل ہوگی کہ ایک متوازن بجٹ پیش کر سکے جس میں عوام کو کچھ ریلیف بھی ملے ترقیاتی کام بھی ہو سکیں اور معاشیات کی حالت بھی صدر سکیں کیسے ہو سکتا ہے بھئی بلکل نہیں ہو سکتا ہے آپ کو تو رہنا ہی ہے آئی ایم ایف کے فولڈ میں اگر آپ آئی ایم ایف کے فولڈ سے نکلیں تو یوں فیس بینک رپسی اور آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں آپ کے جتنے لوگوں نے آپ کو پیسے دیئے ہیں چین ہے سعودی عربیا ہے قطر ہے پیریس کلب ہے ملٹی لیٹرل ارگنائزیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو مور اگر تم بات نہیں سنوگے نالون ملے گا انویسمنٹ ملے گا کریڈٹ ملے گا فور ایکس ملے گا کچھ نہیں ملے گا تو یار سٹک آپ پھنس گئے ہیں اور بہتر ہے کہ یہ مان جاؤ یہ خواب جو آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں آئی ایم ایف کی ایسی یہ جو دار صاحب کا جو تھانہ ہے یہ کہ دو سو سے نیچے ہو جائے گا جب تین سو سے اوپر چلے گیا ہے ڈالر تو آل دس یہ لیٹس گئٹ ریال فورٹی ایٹ پسنٹ پر یر اس فوڈ انفلیشن مرے لوگ یہ ہے آپ کا بجٹ یہ کم نہیں ہوگا نہ بائیس پسنٹ انٹریس ریٹ کم ہوگا انٹریس ریٹ کم ہوگا تو انفلیشن بڑے گی they can't afford to do that اس کا سکیم آپ نے دیکھ لیا تھا وہ جو کیا تھا وہ پیٹرول کا سکیم وہ ڈبل پیمنٹ کا یہ وہ وہ ختم فینش گون پتہ نہیں انہوں نے لگایا کیوں I don't know what world they are living in تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑے ٹیکسز لگیں گے اور اچھی بات ہے امیروں پہ لگنا چاہیے اور امیروں پہ لگاؤ شریف امیروں پہ لگاؤ not on غریب underdeveloped land جن کے پاس plots ہیں خالی ان پہ لگاؤ اور لگانے جا رہے ہیں ان کو میں نے سنا ہے اور یہ پیٹرو اور subsidies ختم textile subsidies ختم اگر وہ اچھے تھے یا برے تھے forget about it وہ ختم ہو گئے and it has to be دیکھیں اگر آپ undisciplined لوگ اتنے پیسے اتنے سالوں تک without discipline خرج کرتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں کتنے سارے لوگ ستر فیصد پاکستان کا ٹیکس گیارہ ہزار لوگ دیتے یقین کر سکتے ہیں آپ گیارہ ہزار لوگ ستر فیصد ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کا یہ بہت ہی امیر ملک ہے لولا ٹیکس باقی 200 ملین سے لولا ٹیکس ایک سو ملین دوے سو ملین نکال دیں بگ دیس تیس ملین سے لیں نوٹ گیارہ ہزار اور پھر آپ دیکھیں گے یہ کتنا امیر ملک ہوتا یہ ملک ساؤتھ کوریا سے بہتر ہوتا نہیں تو ساؤتھ کورینز نہیں آکے ہمارے سے سیکھنا چاہتے تھے چین آکے اس ملک کے plans لے گیا تھا کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس تھا potential اگر ہم نے خود ہی کھو گیا کھا گئے ہیں تو پھر this is the situation you place تو ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کا کیا سمجھتے ہیں آپ کا ڈیٹ کتنا ہے ایک سو بلین ایک سو بلین آپ کا ڈیٹ ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایڈی پی 44 بلین چائنہ 30 بلین پیریس کلاب 11 بلین بانڈ مارکت 7 بلین بینکس 2 بلین سعودی 6 بلین دیکھئے for god's sake کب تک اور آپ دینے کا کوئی بات ہی نہیں کرتے کاشکول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑی تیر اور مہربانی سے تھوڑا اور دے دیں تھوڑا اور دے دیں تھوڑا اور دے دیں what are you now you have self-respect no a sense of اوچھل I say I'm sorry میں کیا آپ کو بتاؤں اور پھر کیسے اچھا یہ بجٹ اچھا دے دو اچھا دے دو کیسے دیں گے اچھا cotton آپ کا چودہ ملین بیل سے سات ملین آ گیا ہے پورے ہندوستان کو تم کھلاتے تھے پنجاب سے اب اپنے آپ نہیں کھا سکتے ہو پنجاب is not enough for you بلکل یا یا خدا کے لیے میں I'm very sorry یہ بجٹ کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ all parties اور معاف کر یہ بیوروکرات also یہ بڑے qualified بیوروکرات ہیں نا یہ LSE اور پتہ نہیں کدھر کدھر پڑھ کے آئے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں مگر ہوا کچھ نہیں ہے نہیں وہ political affiliations temper کرتی گی نا پھر decisions کو مسئلہ یہ ہے اسد آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ کے بارے میں حکومت کی کیا strategy ہوگی کیا ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کا بجٹ پیش کیا جا سکے کہ قومی خزانے پر بوجھ بھی نہ آئے اور عوام کو بھی کچھ relief مل جائے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آٹھ جون کو بجٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا آج اس وقت جس دن میں ہم بیٹھے ہیں جس تاریخ میں آج کی تاریخ تک دوہزار تائیس چوبیس کا جو جمالی سال ہے ہمارا اس کے لیے تخمینہ جات کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے جو اپنا جی ڈی پی رکھنا ہے ٹارگٹ رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے آپ دیکھیں نیشنل اکاؤنٹس کامیٹی کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو سکا دو مرتبہ ملتوی ہوا ہے اب یہ کل کے لیے شیڈول ہے کہ کل ہونا ہے پتہ نہیں کل بھی ہوتا یا نہیں ہوتا پھر نیشنل جو ایکنومک کاؤنسل ہے اس کا اجلاس جون میں رکھا گیا ہے جون کے پہلے ہفتے میں جبکہ پہلے اشنل میں بجٹ بھی دینا ہے تو ابھی تک ہمیں دو چیزیں نہیں پتا بنیادی ایک یہ کہ جو ابھی روا مالی سال گزرا ہے یا ابھی تھوڑے جن میں یہ گزشتہ مالی سال ہو جائے گا اس میں ہم نے اپنے ٹارگٹ کتنے اچیف کی ہیں ہمیں نہیں پتا سٹیٹس ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے سرویسز سیکٹر میں ہم نے کیا اچیف کیا ہے اگری کلچر میں ہم نے کیا اچیف کیا ہے انڈسٹری میں ہم نے کیا اچیف کیا ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا تو ہم اگلے ٹارگٹ کیسے سٹ کر سکتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے نیکس فائننشل لیر کے لیے ٹارگٹ کیا رکھنے ہیں سرویسز کا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے انڈسٹری کا کیا رکھنا ہے اگری کلچر کا کیا رکھنا ہے اور جب یہ فگرز ہی ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہم بجٹ کیسے پیش کریں گے اب آپ دیکھئے حکومت کی مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کہ اگر آپ جی ڈی پی رکھنا چاہتے ہیں اس کی فور پرسنٹ پہ نیکس ٹارگٹ لیکن آپ اس کو رکھ پا رہے ہیں ٹو پرسنٹ پہ اب آپ کو ٹینشن یہ ہے کہ اگر ہم ڈیڑھ فیصد رکھ دیں یا ایک فیصد رکھ دیں تو یہ جگہ سائی ہو جائے گی چار فیصد رکھیں گے تو پوری دنیا کہے گی آئی ایم ایف کہے گا کہ یہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے بجٹ میں سکت ہے نہیں اتنا آپ جی ڈی پی رکھنے کی تو حکومت اس مشکل کا شکار ہے اور پھر اسحار ڈارڈ صاحب کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی رہتا ہے ایک ہوتے ہیں سرکاری آداد و شمار جو پیش کرنے ہوتے ہیں اور اسحار ڈارڈ صاحب پر تو یہ الزام رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ فگر فجنگ کرتے ہیں اور منپلیٹ کرتے ہیں آداد و شمار میں اس لیے ہمیشہ ان کے آداد و شمار کو پاکستان کے جو آزاد جو کانومسٹ ہیں وہ چیلنج کرتے رہے ہیں ہمیشہ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری کی گروتھ مائنس میں رہی ہے یا ٹارگٹ سے بہت کم رہی ہے جو کہ رہی ہوگی یقیناً ہمارے پاس ابھی فگر نہیں آیا ہے لیکن نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا پورا سال انڈسٹری بند رہی ہے اور آپ نے انڈسٹری اس لیے بند رکھی ہے یا لوگ بے روزگار ہو گئے انڈسٹری بند ہو گئی اب آپ کے پاس جب گروتھ دکھانے کے لیے ہے نہیں اس کی بنیاد پر اب اگلا ٹارگٹ آپ سٹ نہیں کر سکتے تو بجٹ دیں گے کیسے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اس الجن سے خود کو کیسے نکالے گی اور پھر سونے پر سوا گئی ہے کہ یہ ایسا سال ہے جس میں آپ نے الیکشن بھی کرانے ہیں کرانے تو نہیں ہیں لیکن کرانے پڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو الیکشن کرانے ہی پڑ گئے تو اس کے لیے آپ کیا لوگوں میں پی ایس جی پی میں کیا دے رہے ہیں ڈیویلپمنٹ فنڈ کیا دے رہے ہیں آپ کیا بیچیں گے الیکشن میں جا کے مارکٹ میں کے ہم نے کیا آپ کے لیے کیا ہے تو اس ساری الجن کا شکار ہو کر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ یہ جو آٹھ تاریخ کا بجٹ ہے یہ کچھ اور دن آگے لے جانا پڑے اور اس کے لیے سب سے بڑا سوال تو یہ کہ یہ جلاس کیوں نہیں ہو پا رہے بھائی نیشنل جو آپ کی ایکاؤنٹ سمیٹ یہ اس کا جلاس کیوں نہیں ہو پا رہا کیوں آپ فگرز ابھی تک تخمینہ جات فائنل لنک کر پا رہے ہیں آپ اپنے کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے پیشنے مالی سال میں اور تخمینیں کیا لگانے ہیں اس کی بنیاد پر آگے اگلے سال کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ آپ اس کے ساتھ آئی ایم ایف جڑا ہوا ہے اگر آپ آئی ایم ایف پہ میں ابھی بات کر لوں یا آپ آگے جل کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں مانا آئی ایم ایف ایک بڑا ٹرکی معاملہ بن جا ہوا ہے آئی ایم ایف بجٹ کے ساتھ دیکھئے جی دیکھیں آپ آئی ایم ایف کا کیا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں آپ نے بجٹ بنانا آئی ایم ایف کے مطابق بننا ہے آئی ایم ایف کو آپ نے چھے مہینے سے پیچھے لگایا ہے وہ سارے دعوے کر کے کہ ہم ترلے نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ نے پاکستان نے آٹھ ہرب ڈالر کرزوں کی واپسی کے انتظامات کرنے کہاں ہیں پیسے یعنی میری جیب میں چار روپے ہیں میں نے ادا کرنے ہے آٹھ روپے یا ساڑھے آٹھ روپے تو میں باقی ساڑھے چار روپے کا انتظام کہاں سے کروں گا مجھ سے آپ مانگ رہے ہیں میں ادھار مانگ رہا ہوں ایک روپے چار روپے میری جیب میں ہیں آٹھ روپے میں نے واپس کرنے ہیں اور اپنا گھر بھی چلانا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا آئی ایم ایف اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے کوئی پلان ہم آئی ایم ایف کو ابھی تک دے نہیں پا رہے آئی ایم ایف سمجھنا چاہ رہا ہے کہ جو چین کو آپ نے دو اشار یا چار آراب ڈالر دینا ہے اس کی کس دینی ہے اس کی کوئی ری شیڈولنگ کی بات ہوئی ہے آپ کی یعنی اگر تو چین آپ کو معاف نہیں کرتا یا ری شیڈولنگ نہیں کرتا تو آپ پھر یہ یہ سارا بجٹ اٹھا کے وہاں دے دیں گے آئی ایم ایف کو ڈر یہ ہے کہ ہم سے پیسے لے کہ آپ دوسروں کی کس تے نہ اتارتے رہیں یعنی مجھ سے پیسے لے کہ اگر آپ نے چین کو دے دیئے تو آپ کی کانومی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آئی ایم ایف رلیکٹنٹ ہے کہ بھئی پہلے تیہ کریں کہ جو آپ کی کرز خواہ ہیں جو آپ سے آپ کی تقادہ کر رہے ہیں کرز کی واپسی کا ان سے پہلے ڈیل کریں کہ بھئی وہ آپ پر ریایت کریں تاکہ جو ہم آپ کو پیسے دیں ہم وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی جیب میں قوت خرید نہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ انٹرائشنل مارکٹ میں پیسے کم ہوئی ہیں ہونی کم چاہیئے تھی لیکن ہم نہیں کم کر رہے اور اس کے بجائے ہمیں اوپر بڑھانے کی بات ہو رہی ہے پھر ایک پلان یہاں پر آیا تھا کہ پیٹرول کی ہم جو 800 سیسی کی گاڑی ہے اس کو ہم سبسیڈی دے دیں گے اور جس کے پاس اوپر کی گاڑی ہے یا ہزار سیسی کی اس کو جو ہے ہم اس کی جیب سے زیادہ پیسے نکال لیں گے یہ ایک ناقابل عمل منصوبہ ہے یہ منصوبہ آئی ایم ایف نے اڑا کے رکھ دیا کہ بھائی یہ کیسے کریں گے اس میں تو میشیوں لوپ ہولز ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ آئی ایم ایف سے تیہ نہیں کر پا رہے جب آپ آئی ایم ایف سے تیہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے اتریں گے اپنے بجٹ کو پیش کرنے کے لیے تو یہ وہ ساری کرٹیکل کنڈیشنز ہیں جو آئی ایم ایف کی اور پھر پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ ایک ماہ سے بھی کم کے ذرے مبادلہ کے ذخائر اپنے اخراجات کے حوالے سے وہ رہ گئے ہیں تو اب ان سارے سوالوں کا جواب پاکستان کی معاشی ٹیم کے پاس نہیں ہے اب جب ان کا جواب نہیں ہے تو بجٹ کیسے لائیں گے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے حلالی صاحب جواب نہیں ہے حکومت کے پاس ریسنٹی ہم نے کوئی پریس کانفرنس ایسی نہیں دیکھی جس پہ اس طرح کے گھمبیر مسائل جو کہ آپ دونوں نے یہ بھی ڈسکس کی ہیں اس پہ کوئی بات کی جائے عوام کو کوئی جواب دیا جائے کچھ کوئی پلان نہیں ہے دیکھئے جس کا جس ملک فنکشن کر رہا ہے از اکریمنل ایمٹرپرائز اس کا مطلب یہ ہے جس کی اکانومی اسری فیصد بلاک ہے بلاک ہے مہنے کسی کو کوئی کانٹرول ہی نہیں ہے اس پہ ایک ملک جدر پیٹرول بورڈر پہ پاکستان کے طرف پاکستان کے سائیڈ آف دی ایران بورڈر میں آپ کو اسی روپیہ لیٹر ملے گا کراچی میں دو سو اسی کے لیے ملے گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک چل رہا ہے فورٹی تری میلین ڈالرز ہمارے ملک سے سمگل ہوگے جا رہے ہیں ہر روز جا رہے تھے تل ریسنٹلی ہر روز can you believe that اب آپ کو پتا ہے ہم کتنے امیر آدمی ہیں پورا پوپلیشن فورٹی میلین افغانز کی فورن ایکسچینج کے ریکوائرمنٹس ادر سے جا رہے ہیں ایک دن امریکانوں نے فریز کیا بند کیا اور پورا رسپونسبلیٹی ہمارے پہ آگے اور ہم دیتے رہے ہیں nobody could stop it کیا سمجھتے ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی light ہے یہ tunnel یہ long tunnel جو جا رہا ہے of no hope اس پہ کوئی light نظر آ رہی ہے آپ کو کیا کہتے ہیں IMF لوگ the IMF جو negotiators وہ کیا کہتے ہیں آپ کا ملک دوست چین کیا کہتا ہے کہتا ہے ہاں ہم restructure کرنے کے لئے تیار ہیں مگر پتہ کیا ہم نے تمہیں 30 billion دیا ہے ہمارے سے زیادہ صرف اور صرف multilateral agencies نے دیا ہے کوئی ملک نہیں ہے 44 ان کا ہے 30 ہمارا ہے ہم restructure کریں چلیے ہم کرتے ہیں مگر جیسے انہوں نے بتایا تھا صد اللہ نے جی ان کی restructuring سے لے کے IMF خود کھا رہا ہے جو IMF جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم وی آر فائننسنگ دری دی 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 کہنے کی بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے پرابلم کیا ہے ہم 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 کر نہیں سکتے اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا بی مست ایڈمیٹ اتنے گورننٹس نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ناکابل ہے ہم کابل نہیں ہیں کرنے کے لئے تو ایڈمیٹ تو ایڈمیٹ 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 ملکم بیک ناظرین کراچی کے میئر کے انتخاب کے لئے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی امیدوار حافظ نئیم الرحمان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی نے الزام آئیت کیا کہ پیپلز پارٹی منتخب بلدیاتی نمائندوں کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کر کے پری پول رگنگ کی مرتقب ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے قیادت نے میئر کراچی کے لئے مرتضب آپ کے نام کی منظوری دی ہے اور میئرشپ کا ہم آپ کس کے سر بیٹھتا ہے یہ چند روز کا معاملہ رہ گیا ہے اسد کیا سپیکولیٹ کر رہے ہیں کراچی کا میئر کون سی پارٹی کا ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو بہت سے مسائل انہوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی یہاں پر لیجسلیٹرز جو ہیں وہ پی ایس ڈی پی کے نام پر ترقیاتی کام کرا رہے ہوتے ہیں جبکہ لیجسلیشن جو ان کا کام ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے اور یہاں پر نجانے کیوں کوئی بھی حکومت آئے طریقہ انصاف کوئی بھی جماعت آئے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار جو ہے وہ نیچے سطح پر منتقل نہ ہو جائے کوئی الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتا اور اگر الیکشن ہو جائے تو یہ حال لوگا ہے کراچی میں کئی مرتبہ الیکشن ملتوی ہوئے کئی مرتبہ تاریخ آتے تھی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کبھی سیلاب کا بہانہ کبھی امن و امان کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی ہوتے رہے اور پھر یہ الیکشن جو ہیں وہ پندرہ جنوری کو ہوئے ہیں آج ہم مئی کے اختتام پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج تک چار مہینے میں اس کی شنوائی نہیں ہوئے ہمارے ہاں ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ پانچ سال کوئی امن اے رہ کر آخر میں آ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو غلط جیتا ہے اس کا تو امن اے کا فیصلہ نہیں ہوا اس کو جو ووٹ ملے ہیں اس کی کاؤنٹنگ غلط تھی یا پانچ سال وہ مرات لیتا رہتا ہے پانچ سال وہ قومی اسملی میں بیٹھ کر اپنی ریجسٹریشن کرتا ہے لیکن آخر میں آ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا تو یہ تو جیتا ہی نہیں تھا دراصل یہ فائٹ ہوتی رہتی ہے تو انفورشنلٹی ابھی تک کراچی کے میر کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے کیونکہ شاہبان اقتدار جو ہیں وہ یہ اقتدار منتقل کرنا نہیں چاہتے اور اب اگر دو جماعتیں مل کر اپنا میر لانے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں تمام سرویز یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں جماعت اسلامی کے بارے میں سرویز بتا رہے تھے کہ پہلے نمبر پر جماعت رہے گی اور سرویز بتا رہے کہ دوسرے نمبر کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی رہے گی میں خود کراچی گیا تھا ان دنوں میں جب یہ الیکشنز ہونے تھے میں نے خود وہاں پر جا کے پروگرامز ریکارڈ کیے تھے اور میرے ہمارے اپنے سرویز یہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی پہلے اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہے گی لیکن نہ جانے کہاں سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی آگئی یہ نتائج بڑے حیران کنت ہے سپیشلی ایسی صورت میں جبکہ کراچی کے لوگوں کو بہت شکوے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے وہ دکھانے کے لیے ان کے پاس تین چار پروجیکٹ انہوں نے بنا لیا ہے جس کی بنیاد پر وہ کراچی کے گلی محلوں سے ووٹ مانگ کر جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ گراؤنڈ پر سیچویشن یہ نہیں ہے تین سڑکے اچھی بن جانے سے کراچی کے گلی محلے کا مسائل حل نہیں ہوئے یہ گراؤنڈ کی سیچویشن لیکن چلیے بہرحال الیکشن ہو گئے اب آپ آ جائیں کہ میئر بنانے کے لیے ہمارے ہاں دیکھیں آپ اسلامبادی کی بات کر لیں اسلامباد میں تیس دسمبر کو عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کل انتخابات کرائے جائیں لیکن وہ انتخابات نہیں ہوتے پھر وہ ٹال دیے جاتے ہیں پھر اسلامباد ہائی کورٹ دو مہینے بعد کہتی ہے کہ اچھا چلیں وہ تو جو ہوا سو ہوا اب ایک سو بیس دن کے اندر فیصلہ کرا گئے اب وہ ایک سو بیس دن بھی اختتام ہو گئے ہیں یا ہونے کے قریب ہیں اور اسلامباد میں انتخابات نہیں ہو رہے پنجاب میں پانچ سال پیٹتے ہیں انتخابات ہو جائیں تو یہ شاید پاکستان کے شہریوں کے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے گلی محلے کے مسائل کے لیے روتے پیٹتے رہیں اور پھر جب ایمینے اور ایمپی ایس کے الیکشن ہو جائیں تو وہاں پر آکے وہ سوال کریں ہماری گلی بنوا دیں جبکہ ایمپی ایس اور ایمینے کا یہ کام کرنے کا ہے نہیں ام نوٹ شور کہ یہ کراچی کا معاملہ کس جانب بیٹھے گا کس کروٹ بیٹھے گا اگر پی ٹی ای اور جماعت اسلامی مل کر میر لانے کی پوزیشن میں ہیں تو ان کو آگے آنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو ان کے اس عددی اکثریت کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کراچی کے مسائل حل ہوں لیکن حلالی صاحب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی ای اگر مل کر لے آتی ہے اپنا میر تو سوبے میں تو پیپلز پارٹی کے حکومت ہے تو وہاں پر کسی دوسری پارٹی کا جب میر آئے گا تو کیا اس کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے گا مسائل حل ہو سکیں گے کراچی ہے آج تک تو کراچی کا پی 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 کا میر کبھی رہا ہی نہیں ہے تو یہ اس دفعے کیسے ہو گیا پکا سب کو پتا ہے دیکھئے کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا کسی کو پی 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 جائے گی تو کیا ہم اس پہ کیا باتیں کرنی ہے اب آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے سب سیٹس اگلے الیکشن میں کراچی پی 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 جیت جائے گی اور یہی بہانہ لگی ہم نے میر شب جیت گیا اس لیے کہ ہم اتنے پاپلر ہیں اور کراچی ہے سندھ اور یہ وہ ہم نے یہ 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 کیا اب وہ سب پی ٹی آئی کے سیٹس الیکشن میں لے جائیں گے بہانہ ریڈی میڈ آج سے بنا ہوا ہے but it fools no one کسی کو nobody fooled یہ تو ہم اپنے آپ کو دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں یہ straight forward یہ ہے کہ ایک survey نے کتنے لوگ کہتے ہیں داندلی ہوا اسی نبے فیصد بتا دیں گے آپ کو بہنے ہم لوگ آ کے ہم پرٹینڈ کرتے ہیں کہ we play at democracy we are not democrats we are nothing of the sort یہ سب کھیل ہے بہنہی کس کے لیے we fool ourselves اس لیے باہر کے لوگوں کو تو fool نہیں کرتے ہیں ایسے ایسے articles آ رہے ہیں ہمارے corruption کے تو ما شا اللہ بلکل ایسی ہے آسد شورٹ کومنٹ کیجئے کا دو منٹ ہے میرے پاس پی ٹی آئی کی جرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ ارکان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ vote نہ دے سکیں تو پری پول رگنگ کی جا رہا ہے اب سعید غنی نے اس کا ایک solution تو پروپوس کیا ہے اب دیکھیں یہ مختلف طرح کے pressure tactics ہوتے ہیں اب اس وقت تو خیر نو مئی کے واقعات کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور پرانے سکور بھی سٹل کیے جا رہے ہیں اپنی جو political مائلجز ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں فائدہ حاصل کرنے بھی کوشش ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا یہ الزام ان حالات میں غلط نہیں ہے کہ یہ جو میئر بنانے کے لیے جو نمبر گیم ہے اس پر اثر انداز ہونے کی پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے اور یہ خدشات جو ہیں وہ مجھے غلط نہیں لکھتے پاکستان طریقہ انصاف کے کیونکہ آپ اگر لوگوں کو دباؤں میں لاکر ان کی وفاداریاں تبدیل کریں گے ان سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس بنیاد پر ان کو ان کی رہائی کے لیے حامی بھر لیں گے یا ان کو تھوڑا ریلیف دینے کا وعدہ کر لیں گے تو آبیسلی یہ الیکشن نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں اگر پی ٹی آئی اور جماعت سامی تحاد بنا کر آ جائیں تو ان کی اکثریت ہم سے بیس کے قریب نمبرز ان کا زیادہ ہے تو اگر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میر تو ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ مجموعی طور پر ہمارا نمبر زیادہ ہے تو پھر نیشنل ساملی میں بھی یہ فارمولا ہم نے دیکھا کہ جس کا مجموعی طور پر نمبر زیادہ ہے اس کو نکال دیا گیا لیکن باقی جماعتوں نے مل کر ایک بانک سیونٹی کو کا نمبر پورا کر لیا تو وہ مزیدہ موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ